میں بیان کر دوں پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات سجد الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام علی مردوان کو آزان کے کلمات دوہرے تعلیم فرمایا کرتے تھے اور اقامت کے کلمات اکہرے تعلیم فرمایا کرتے تھے وہ ڈبل ہوتے تھے یہ سنگل اور ساتھی حدیث میں مرود ہے سوائے قد قامت الصلاح کے قد قامت الصلاح یہ ایکسٹرا ہوتا تھا اقامت میں دو دفعہ دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزان کے کلمات خود تعلیم فرمایا اور کلمات بھی بتائے کہ کون کون سے ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ کیونکہ انہ آیا ہے انہ جو ہے وہ آگے محمد دن کو دو پیشوں کو زیر میں بدل دے گا اشہدو ان محمد الرسول اللہ اور کلمے میں ہوتا ہے محمد الرسول اللہ تو بیسیکلی یہ محمد دن ہی لفظ ہے لیکن چونکہ پیچھے جو ہے وہ انہ آلہ ہے یہ اس کو زیر میں کنورٹ کر دے گا حیع علی الصلاح حیع علی الصلاح یہ آخر میں تے ہے الصلاة یہ لفظ ہے لیکن وقف ہو کر ہا بن جاتا ہے حیع علی الصلاح حیع علی الصلاح دو دفعہ حیع علی الفلاح حیع علی الفلاح اس میں دوسرے والی خی ہے جو حلق سے نکلتی ہے حلوائی والی ہے جس کو اردو میں کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اب ہمارے اہل تشیو بھائی جو ہیں ان میں بھی کلمات تو یہی ہیں تھوڑے سے فرق کے ساتھ اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ایگزیجریشن آئی اس کا نتیجہ ہے ورنہ اریجنلی ازان کے کلمات یہی ہیں انبتہ انہوں نے جو ایڈیشن کی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نوں کے بارے میں تو ہم اس ایڈیشن کو کفر تو نہیں سمجھتے ظاہر ہے کہ سیدنا علی کو ولی اللہ کہنا یہ کوئی کفریہ جملہ تو نہیں یہ تو اسلام کا حصہ ہے لیکن ازان کے ساتھ اس کو ایڈ کر دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمائے بغیر تو یہ بدعت ہے اس کو ہم بدعت کہیں گے کفر اور شرک نہیں کہیں گے لہذا پوزیٹیبلی ان کو اڈریس کرنا چاہیے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے اہل تشیع بھائی جب نماز کے اندر کلمہ پڑھتے ہیں تشہد میں اشہدو اللہ الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُو اُدْرَ عَلِيٌ وَلِيُّ اللَّهِ کوئی نہیں ہے ان کی کتابیں بھی اٹھا کے دیکھ لیں لیکن کلمے میں اور ازان میں انہوں نے یہ ایڈیشن کی لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ایڈیشن جو ہے کفر اور شرک نہیں ہے جب تک کہ کوئی علی رسول اللہ نہ کہہ دے وہ کفر ہو جائے گا جو بدقسمتی سے ہمارے اہل سنت کے ہاں دو ایسے مقابب فکر ہیں جن کے اندر ایسے کلمات ہمیں ملتے ہیں اس پر میرا ایکسکروسیف رسلٹ پیپر ہے اندھا دھند پیروی کا انجام جس کے اندر ایک بہت بڑے دیوبندی عالم ہے جن کے مرید نے کلمہ پڑھا اور انہوں نے اپنے مرید کو انڈورس کیا یہ کلمہ کفر ہے اسی طریقے سے بریلوی مقبع فکر میں بھی ہشت بہشت ایک کتاب ہے اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے شبیر بردر سے چھپی ہوئی ہے بریلویوں نے خود چھاپی ہے مینودین چشتی صاحب کے ریفرنس سے واللہ عالم انہوں نے کہا یا نہیں کہا البتہ ان کا دعویٰ یہی ہے کہ جب ان کے پاس کوئی مرید ہونے آتا تھا تو وہ کلمہ پڑھواتے تھے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یہ کلمہ کفر ہے علی و علی اللہ کلمہ کفر نہیں ہے وہ زیادہ سے زیادہ بدعت ہوگا اگر کلمہ میں یا آزان میں ایڈ کیا جائے ویسے کوئی پڑھتا رہے تو پڑھے علی و علی اللہ کے ولی ہیں سیدنا عمر بھی ولی ہیں سیدنا عثمان بھی ولی ہیں تمام صحابہ اکرام علی مردوان اللہ کے اولیاء ہیں